وَحْلَ لُقْدَةَ مِن لِسَانِ يَقْوَهُ قَوْلِيَ مَابَاد جی علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا استغفار کے بارے میں آپ نے اتنے فائدے بتائے تو آپ کے اور میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ستر مرتبہ کس طریقے سے استغفار کرتے ہیں؟ صرف استغفار یا پھر دعا رہتی ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ میں نے جیسا کہا جو حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ستر سے سو مرتبہ استغفار کرتے تو کیسا کرتے؟ سب سے پہلے چیز تو یہ ایک تھوڑی وضاحت اس میں کر دیتا ہوں ہمارے پاس غلط فہمی ہے کہ استغفار ایک جملہ ہے جس کے پیچھے کوئی عامال نہیں ہے مطلب جیسا مثال کے طور پر گناہ کرنا ہے تو اس سے پہلے بولتے ہیں استغفار 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 اللہ اور بس گناہ چالو ہے پھر مطلب استغفار جو ہے یہ گناہ جو انسان سے ہو جاتے ہیں ان کو مٹانے کا ذریعہ ہے لیکن یہ دعوت نہیں کہ آپ گناہ کیجئے تو اس کو پھر بعد میں مٹا لیجئے اس کے ذریعے دونوں چیزیں ہیں تو استغفار کوئی صرف ایک جملہ نہیں ہے ایک سینٹنس ایک ورڈ نہیں ہے ایک جملہ نہیں بلکہ اس کے پیچھے کچھ عمل بھی شامل ہے تو استغفار کیسے کرے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دن میں ستر سے سو مرتبہ جو استغفار کرتے تو وہ یہ ہے استغفر اللہ یہ کہتے ہیں جس میں سے بالخصوص تو فرض نمازوں کے بعد آپ ایک مرتبہ باعواز بلند اللہ اکبر کہتے ہیں اور تین بار کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ اس کے علاوہ ہے یہ جو آپ ستر سے سو مرتبہ کرتے ہیں اس سے بہت سارے علماء لکھتے ہیں کہ اگر ایک انسان سو مرتبہ کرنا چاہتا اور یاد نہیں ہوتا چونکہ حدیث میں یہ نہیں کہ کب کرتے ہیں وقت یاد نہیں رہتا یا کہ کیسے کریں تو وہ کہتے ہیں ہر نماز کئی بیس 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 بار استغفار کرلے تو سو ہو جاتا ہے تو بہرحال استغفار کیا ہے استغفر اللہ کہنا یہ بھی کافی ہے استغفر اللہ من کلی زمبین وطوب اللہ یہ کہنا کافی ہے تو بہرحال استغفار کا معنی ہے یہ جملہ کہنا استغفر اللہ اے اللہ میں اپنے گناہوں سے تس سے معافی مانگتا ہوں استغفر اللہ من کلی زمبین اے اللہ پورے تمام گناہ جو میں کرتا ہوں سے معافی وطوب اللہ اور پلٹ کر جاتا ہوں میں تیرے طرف مطلب رجوع بھی کرتا ہوں تیری طرف توبہ بھی کرتا ہوں اور ساتھ میں اس گناہ کے لئے جو ہو چکے ہیں جس کی توبہ کر رہا ہوں معافی بھی چاہتا ہوں تُس سے تو لہٰذا اتنا کہنا بھی کافی استغفراللہ یا اس سے زائد بھی آتے ہیں جملے آپ ان کو بھی کہے سکتے ہیں یہی معنی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ستر سے سو مرتبہ دن میں استغفار کرتے ہیں جدہ کلل خیر